جیہاں ہیلو نمسکار سواغت ایک بار پھر سے آپ سب ہی کاپ کے ہی اپنے ہریانہ موسم سمہ چار کے اس تازہ اپ ڈیٹ میں یہاں ہم آپ کے لئے لیکن آگئے ہیں پھر سے ہریانہ موسم سمہ چار اگر آپ ہریانہ کے کسی بھی جلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پر ایک پیدا سا لائک کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیئر جرور کریں اگر آپ ہریانہ جلے کی موسم کی تازہ کفر پڑھنا چاہتا ہے تو پریسے سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہ آنے والی سب ہی لیٹ آئیش ویڈیو سب سے پہلے میں لیں ہم آپ کے لئے پچھلے سال سے ہمیں اپنے تک زیادہ رہے گا آج تاپان صبح بودہ واندی کے اثار زیادہ کفر کو جانیں گے بیستہ سے ہریانہ کے روح تک سے ویسے تو جون ماہ کی ورس کا سب سے ادھک تفیس بھلا رہتا ہے لیکن اس بار اگلے کئی دنوں تک تاپان پچھلے جون کی اپیچہ ادھک ہوگا آج کا تاپان بھی پچھلے سال سے نو ڈگری تک ادھک ہوگا جبکہ صبح کو ہلکی بودہ واندی ہونے اور صبح دو پہر تک بادل چھائے رہنے کی آثار ہیں رائی وارگو آسمان میں بادل چھائے رہنے کے کار دن بھر کبھی دھوپ کبھی چھاؤں رہی پھر بھی پچھلے سال کے جون ماہ کی اپیچہ ادھک تاپان رہا اگلے پانس دنوں میں بھی تاپان پچھلے سال سے جون ماہ کی اپیچہ ادھک رہے گا وہیں جس سے گرمی سے ادھک ستائے گی اتر پور بھی کی دسا میں سے گیارہ کلوڑوڑی دگھنٹے کی ہوایں گت سے چلیں گی وہیں لیکن بیس میں اٹھارہ کلوڑوڑوڑی دگھنٹے کی دھوپتار سے ہوا کے جھوکے بھی آ سکتے ہیں دو پہر بارہ وجہ کے بعد سام سے چھے وجہ تک ہلکے بادل چھائے رہیں گے لیکن اس بیچ بادل سور کو پوری طرح ڈھک نہیں پائیں گے جس سے کچھ انترالت میں دھوپ نکلے گی اس کے بعد سام چھے سے رات بارہ وجہ تک آسمان ساب رہے گا وہیں سومبار کو بھی موسم کا پورو آنوان رات بارہ وجہ تک ہلکی باریس ہونے کا انوان ہے اس میں دو میمیں باریس بھی ہو سکتی ہے پور جہا کی طرف سے گیارہ کلوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑے کی حققت سے ہوا چلے گی درستہ اکیانوے تک ہوسکتی ہے اس کے بعد سورچ سے بارہ تک ہلکے بادل چھائے رہیں گے اس سمیں بیچ کے آسمان میں بادل چھائے رہیں گے زیانیتی ہری آنا ایسے جڑو ہوئی موسم کی تازہ اپ ڈیٹ ملتے ہیں سب کو اگلے ویڈیو میں تب تک اسی یوٹیوب چینل کے ساتھ لگاتا رہ جوڑے لگیے گا چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں والی سب ہی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے بلے تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت